دیئر آڈینس بلا انوان سپیچ کا پارٹ ٹو پیش خدمت ہے دیئر آڈینس اسلام علیکم دعوے دار ہیں ہم محبت کے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اہل بیعت جیسی عظیم حسیوں کے مگر محبت کے تقاضوں سے یک سر نابلد مثلا محبت انسان جس سے بھی کرے and this is fact اس کی پسند ناپسند کا خیال اس کے کہے بغیر ہی رکھتا ہے کہ کہیں میرے محبوب کہیں میرے دوست کو میری کوئی بات بری نہ لگ جائے جبکہ ہم محبت کے کیسے دعوے دار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر انگلیوں کی پوروں کو چوم کر آنکھوں سے تو لگاتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پشٹ ڈال کر ذرا شرمند کی محسوس نہیں کرتے ذرا پشے امان نہیں ہوتے یہ منافقت نہیں تھا اور کیا ہے in fact کال اور فیل کے تضاد کو ہی منافقت کہا جاتا ہے اور منافق کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹوں پہ خدا تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے مگر ہمارے معاشرے میں جھوٹ نہیتی ڈٹائی اور بے شرمی سے بولا جاتا ہے and جن کاموں سے رابط اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہم وہ سب کرتے ہیں مگر احساس تک نہیں کرتے that what we are doing dear audience فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا امتی دو گناہ کبھی نہیں کرے گا اور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس فخر کے ساتھ یہ فرمایا ہوگا کہ میرا امتی دو گناہ کبھی نہیں کرے گا ایک وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا دوسرے وہ دھوکہ کبھی نہیں دے گا مگر ہم بدقسمتی سے آج ہم آج ہم میں دونوں ہی خضلتیں بدرجہ اتم پائی آتی ہیں مقام فکر ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اسلام کو اتنا نقصان کفار نے نہیں پہنچایا اتنا منافقین نے آج ہمارے معاشرے میں اقصریت منافقین کی نظر آتی ہے جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں تو فلا کہاں سے ملے گی ہمیں حضرت علی کرملہ وجہوں سے سوال ہوا کہ کیسے پتا چلایا جائے کہ انسان پر آنے والی مصیبت ربطالہ کی طرف سے آزمیش ہے یا عذاب حضرت علی کرملہ وجہوں نے جواب دیا وہ مصیبت جو آپ کو اپنے رب سے قریب کر دے آزمیش ہے اور جو آپ کو اپنے رب سے دور کر دے وہ عذاب ہے اور مزید عذاب سہنے کے لئے تیار رہیے آج ہم گلوبلی یعنی ورڈ وائٹ پوری دنیا کرونا کی وبا کو بھکت رہی ہے لیکن مجال ہے کہ انسان کے کان پر جون تک بھی رینگی ہو انسان نے اپنے روزمرہ کے معامولات میں کوئی تبدیلی کی ہو وہی ظلم و ستم خاکشمیر ہو انڈیا ہو فلسطین ہو ویسے تو انسان کا انسان پر ظلم پوری دنیا میں ہی جاری ہے وہی جھوٹ وہی غیبت وہی کرپشن وہی سفارش وہی سرکاری ملادتوں میں اکربہ پروری وہی علاقائی اور نسلی تعصب وہی ناجیز منافع کوری وہی خودگرزی وہی نفسہ نفسی وہی مفاد پرستی وہی زخیرہ اندوزی وہی ملاوٹ وہی کعپی کلچر یہ سب ظلم نہیں تو اور کیا ہے اس ظلم میں کوئی فرق آیا ہو تو بتلائیے رحم کرنا ربط اللہ ہی کی خاصیت ہے مگر انسان انسان پر رحم نہیں کرتا لیکن ہمارے اصلاف پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان العجمائین بزرگان دین رحمت اللہ علیہ اور اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ رحمت کی عملی تصویر تھے آج ہزاروں میں کوئی ایک خدا کا بندہ ہوگا جو ان کی اخلاقی میراز کو لے کر چل رہا ہوگا ورنہ آج ہمارا مواشرہ قابل رحم حالت کو پہنچ چکا ہے دیر آڈینز ہم مسلمانوں کے تمام تر اچھائیاں اغیار نے اپنا کر دنیا کو زیرے دست کیا ہوا ہے اور ایک اہم ہیں بحیثیت مجبوئی دنیا جوہان کی گراوٹ اپنا کر ذلت کی اتھا گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں کبھی کشمیر کبھی فلسطین کبھی انڈیا کبھی بوسنیا کبھی برما میں رونگیائی مسلمانوں کی موت کا نوحہ پڑتے اور ماتم کرتے نظر آتے ہیں مگر اپنی دو نمبری اور سر کا پرستی چھوڑنے کو تیار بلکل بھی نہیں جانے کب ہوگا احساس ہمیں ڈیر آڈینز کب ہوگا احساس ہمیں کب صدریں گے ہم احساس ہو جائے تو اچھی بات ورنہ داستان بھی نہ ہوگی ہماری داستانوں میں ڈیر آڈینز صدرنے کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا خدا ایک رسول ایک کتاب ایک دین ایک کعبہ ایک منزل ایک کیا کافی نہیں یہ کیا رب تعالیٰ فرماتا ہے وَا تَعْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفْرَقُوا وَلَا تَنَازَاؤُوا اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاملو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو ورنہ آپ کمزور پڑ جاؤ گے قرآن کریم ایک مکمل ذابطہ حیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسوہ حسنہ یعنی سیرت ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے اسلام کو اگر دو لفظوں میں بیان کرنا ہو تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات صادق اور آمین میں پنہا ہے صادق کمانہ ہے سچا تو صدق دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو ابنا لیجئے روز مرہ زندگی میں اور دوسری صفت آمین یعنی کہ امانت میں خیانت نہ کیجئے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے رب تعالیٰ آپ کی مدد کو آج بھی آسمان سے فرشتے کتار در کتار اتار دے گا بقول اقبال فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی آج بھی خو جو براہیم کا امام پیدا آگ کر سکتی ہے انداز ایک گلستان پیدا ڈیر آڈینس تھینکیو ویری مچ ہے و نائس ڈیر اگر آپ کو کانٹینٹ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر موسیقی 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 موسیقی